اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ایک کل ٹھیک ہوں گے تو آج آپ کے لئے ایک نیو ریسپی لے کریں رمضان کا مہینہ آپ کو بتا ہے اس مبارک مہینے میں تو ڈیلی پکوڑے دہی بھلے تو لازمی باتتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو ایزی سے اور ڈیلیشیس سے دہی بھلوں کی ریسپی بتاتی ہوں آپ لوگ یہ میری ریسپی بھی ٹرائی کیجئے آپ کو انچاللہ پسند ہے سب سے پہلے میں نے سیلڈ لے لیا ہے سیلڈ کٹ کر لیا ہے میں نے ٹیماتر پیاز بندگو بھی اس کو ہم ایڈ کریں گے باؤل میں اس کے بعد میں نے آلو لے لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے آلو ایڈ کرنے ہیں یہ میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہم بھلیاں ایڈ کریں گے پہلی میں نے بھگو دیا تھا بھلیوں کو اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر اب ہم نے اس کے اندر مسالے ایڈ کرنے ہیں بھلیاں جو میں نے ساری ایڈ کرتی ہیں کافی سارے لوگوں کے دئی بھلے ہیں یہ تو نمک وان ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے پیسیوی لال مرچ یہ آپ نے پلکل تھوڑی سی یہ مائنر سی ہاف ٹیبل سپون کے قریب یہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے تھوڑا سا اس کو سویٹ کرنے کے لیے وان ٹیبل سپون میں نے لے لیا شگر یہ ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا میٹھا کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ہم نے چارٹ مسالے ایڈ کرنے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو تیز کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں لائٹ کھاتے ہیں تو کم ڈال لیں اور بھلیاں میں نے اس لیے زیادہ لیاں ہمارے گھر میں زیادہ شوق سے بھلیاں کھائی جاتی ہیں ساتھ ہی میں نے کپ میں املی بھی بھوڈی تھی اس کا میں نے پلک لے لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس طرح کر کے اس کا پلک سارا ایڈ کریں گے دہی بھلوں کے اندر اس کے اندر ہم نے سب چیزیں ایڈ کر دی ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں گے دہی جو ہے ہم وہ بالکل ٹائم پہ اس تاری کے ٹائم ایڈ کریں گے ورنہ ہی جو گول والی بھلیاں ہوتی ہیں یہ ساری دہی چوس لیتی ہیں پھر دہی بھلے ایسے لگتے ہیں جو سوکے سوکے ہیں اس طرح سے یہ ابھی ہم اس کو ایسی فریج میں لگ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈے ہو جائیں اور دہی بھلے تھنڈے تھنڈے اچھے لگتے ہیں یہ میری ریسپی آپ نے ضرور ٹائے کرنی ہے اور ساتھ ہی آپ مجھے سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر میں ویڈیوز بناتی روں گی اچھا جی اب افتاری کے ٹائم میں دہی ایڈ کروں گی تو پھر میں آپ کو باقی سٹپ بتاؤں گی افتاری کا ٹائم آگے اب ہم نے اس کے اندر دہی ایڈ کرنی ہے آپ کو جتنی دہی چاہی ہو زیادہ اگر آپ دہی ایڈ کرتے ہیں زیادہ دہی واہ دکھاتے ہیں زیادہ دہی ڈال لینے تو اتنی ہی بہت ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈال لی ہے میتھی چٹنی جو کہ میں نے بنائی تھی سبانی کی اور املی کی یہ دیکھیں جی ہمارے دہی بھڑے ہیں بلکل تیار ہو چکے ہیں اس کو دہی بھڑے کہلیں دہی بھلے کہلیں جو مرضی کہلیں چلیں اب اس کے اوپر ہم نے اینڈ پہ چاہڈ مسالہ ڈال یہ دیکھیں گے ہمارے دہی بھلے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم نے چاہڈ مسالہ ڈالی ہے میتھی چٹنی ڈالی ہے اور دیکھیں اس کی لک کتنی مزے کی کتنی یمی آرہی ہے تو آپ یہ ریسپی ضرور فرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور سہاتھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ فلیز